نحمده و نسلیم و نسلیم علی رسولِهِ الكریم و علی آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بَعْدُه فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَوْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْكَ سَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْكَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ أَنْ تَحْبَتَ عَامَالُكُمْ وَعَنْتُمْ لَا تَشْهُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْحَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى جَلَّا مَعْدُهُ الْكَرِيمِ دِی حَمْدَ وَالسَّنَاتُ بَاد فازلِ جلیل عالمِ نبی الحضرتِ اللَّهِ مَعْمُولَنَا قَارِ احمد فراز صاحب وَا انتہائی محزز ومعطر مولا مائے کرام نادخان اور اوہ دوست جو اس معفل شریع کو اس مسجد امام صاحب خطیب صاحب بزرگ جو پیش امام نماز بڑھان دین جمعہ بڑھان دین اللہ پاک سب بزرگان و جزائے خیر عطا فرمائے اور جنہ دوستان اجدی امیفل پاک سجائیے ایک ساڑھا سنگی سے مرہوم ایک سنگی دے ماں باپ انہ دے اسحال سواب واسدے رب تعالی انہ نو اجر عطا فرمائے اور جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہو اللہ آپ سب دا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرما کہ مرہومین دی بخشش فرمائے عزیزان محترم قرآن مجید دی ایک آیہ کریمہ میں آپ دے سامنے پڑی ہے جس لئے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دا امت نو بالخصوص صحابہ نو عدب سکھایا اور جتنے بھی نوجوان بزرک بچے بیٹھے ہو ایک یاد کر لو کہ جس بندے نو عدب آ گیا اس نو علم آپ پہ ہی آ جانتا ہے اور جس نو عدب نہیں آیا وہ چاہے جتنا بھی پڑ جائے وہ بے علم اور جاہل خضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ بیٹھ دیسا تو انہ دی آواز کا اچھی ہو جاتی سی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی کہ اے ایمان والو اپنی آواز نو نبی دی آواز تو بلند نہ کرو یعنی آواز دا اور لہجہ دا نبی سرکار دی آواز تو بلند ہونا بے عدبی ہے اللہ کریم نو بندی آواز دا بلند ہونا پسند نہیں اور اللہ کریم ایک آئی چیز فرما دے ان اللہ ینادونکا مین ورائی الحجرات اکثرہم لا یاکلوم کہ جو میرے نبی دے حجرہ مبارکہ دے باہر کھلو کہ آواز بلند کر دینو اکل والے نہیں ایک آیت دے اندر اللہ فرما دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولِ اے ایمان والو نبی تو اگے بھی نہ بڑھو ایک آیا مبارکہ دے اندر اللہ فرما دے اندر اللہ فرما دے اندر لا تجالو دعا الرسول کہ جو نبی بلانا ہوئے تو انج نہ بلائیا کرو جو میں آپس اج ایک دوسرے نرگل کر دے یعنی اوے فلانے آوے نام لے کے تو اس طرح بلانا میں اللہ نو ناپساند ہے اور اللہ نے اس نو منع فرمایا ہے کہ جو میں آپس اج گفتگو کر دے ہو نا تھی ایک دوسرے نبی تقلفی راڑ بلان دے ہو اللہ قریب نے اس تو منع فرمایا ہے عزیزہ نمان محبتِ مصطفیٰ دا اور دین دا تقاضہ یہ ہے میں بلکل چھاٹ یا میسیج چھوٹا جا تو اندے کی تو آخر کر دے نہیں تو اسی سمجھ لوگے تو انشاءاللہ زندگی ہی سمر جائے گی بالخصوص جنہیں بچے بیٹھے ہوں نوجوان او زیادہ توجہ نہ لسماد کرو حضور سرکار نار جس چیز دی نسبت ہوئی ہے بندہ مومن واسطے او چیز قابلِ عدب ہو گئی ہے بیکھو سنی دا اور اہلِ ایمان دا عقید دا یہ ہے علامہ احمد فراز صاحب تشریف فرمانے کہ موچی نے جس جتی نو سی دیتا ہے او چمڑے دی آم جی جتی سی اور انو جتی کیا جاندہ سی لیکن جتو اس دی نسبت مصطفیٰ کریم دے تلویان ہوئیے ہون جتی نہیں کہنا چاہی دا نالین شریف کہنا چاہی دا توجہ ہے جناب دیتا وہ جتی ہو دوں سی جتو حضور نار نسبت اس دی نہیں سی ہوئی جتو نبی سرکار دے قدمانہ لگ گئی ہے ہون اس نو جتی کہنا می تو ہی نہیں بلکہ ہون اکھو کہ اے نالین شریف ہے بلکہ اے دے اتے میں جملہ بول دا جاما قاضی ایاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندن من کال لنا لنبی نوائلن یکفر جس بندے نے حضور دی نالین شریف دی توہین کی تی او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے تو ان سمجھائی گل دی کوئی نہیں من کال لشارن نبی شوئیرن یکفر جس بندے نے حضور دی بال مبارک دی توہین کی تی تی توہین وی کی کی تی من کال لشارن نبی شوئیرن یعنی جس نے وال مبارک نو حکارت دی وجہ تو نکاکیا تو جو ہے جناب جیسے اردن تو رائدہ تن تصغیر ہون دی گرائیمر دے اندر یعنی کسی چیز نو چھوٹا کر کے بیان کرنا اگر حضور دی بال مبارک دی توہین کرے تے بندہ کافرے بلکہ اکتے گل بڑی پیار رہیے اور توانو میرا مسئلہ سمجھن واسطے اس لیے اگر سمجھ آگی تو میرے مضمون نو نفس مضمون نو تسی سمجھ جاؤ گے کہ میں تو ان کی دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک فتوہ ہے غالبا فتوہ عالمگیری دے در موجود ہے کہ اگر کسے گفت کہ جامعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریم ناقبود کافر شواد اگر کسے بندے نے حضور دے چادر مبارک نو کرتے مبارک نو جامعہ شریف نو لباس نو مہلا آکھیا وندہ کافر ہو جائے گا یہ تو جو ہے جناب بندہ کافر ہو جائے گا آلہ حضرت عدیم البرکت کی سے بندے سوال کیتا بھئی میڑا ہوتے جاندہ ہیں میڑا ہوتے جاندہ ہیں بندہ ان کپڑے باندہ ہیں تو کپڑے میڑے تو ہو جاندہ ہیں تو میڑے ہو جو جاندہ ہیں سچ بولیاں سزا کیوں نہیں تو جو ہے جناب یہ نہیں ایک کپڑے ہے حضورت ایدہ تکلف میں کوئی نہیں فرماندے مثلا اگر حضورت مٹی تے بیٹھ گئے تو مٹی حضورت دامن نہ لگ گئی ہے تو میڑا کیوں نہ آکھا میں تو آلہ حضرت عدیم البرکت امام حمد عزیزہ فرماندن کہ اگر خدا توفیقِ عدب دے تو یوں نہ کہے کہ دامن مبارک میلہ ہے یوں کہے کہ مٹی نے حضورت دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے توجہ حضرت یوں نہ کہے کہ میلہ ہے یوں کہے کہ مٹی نے حضورت دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے انج آکھے گا تے گال بھی ہو جائے گی تو عدب بھی ہو جائے گا بھائی میں یہ عدب تے ایسی شہر امام عامد عمل بیٹھے سن کھانا کھا رہے سن تو کھانے وجہ قدو شریف سی بکروں سبزی ایسی انہوں قدو شریف آنے آنے کیونکہ حضورت پسند کر لیے لہذا ہون اسی قدو نمی شریف آنے کیونکہ نبی سرکار میں جو پسند دے یسرم سے پہلے بیماریاں دا گار حضورت قدم رکھے ہون اساں یسرم نے یادیا سے یعنی مدینہ شریف سرکار دا شہر جو ہے امام عامد عمل تے شریف فرماسان تو ایک بندے نے اتے دستر خان تے قدو شریف پیاس تو ایک بندے آخمہ جی میں انتے اس قدو پسند نہیں کر دا تو آپ نے تلوار کر لے آپ فرما دے ہیں اگر توبہ نہ کریں تو واجب القتل ہے کہ اوہ امتی کیڑا ہے جیڑا حضورت دی پسند نو نا پسند کر دا ہے حضورت محترم ذرا جٹ بندیو جٹ سیانے اندینے ڈیرے دار اندینے سینسیبل پہ سمائیدار لوگ اندینے من دوسری گل سمجھاؤ جیڑا موچی دی سیتیوی جانور دے چمڑے دا جتا ہے جدو حضورت دے قدمہ نہ لگ جائے اندہ آدب کر دیو سوچو تے صحیح جس عورت دا نکاح محمد عربین اللہ پڑیتا ہے حضورت دیا بیویاں دا کیتنا آدب ہونا چاہیتا ہے بھائی آپ دوسر میں جاگی حضرات آدب ہے نا دے آدب سکھنا ہے تے صحابہ اکرام تو سکھو جلے حضورت دی پاک مفل بیٹھے ہوندے آئے تے حدیث شریف اشدہ دا کہ صحابہ جنسان کا انہم راؤ سنتیر وہ انج باعدب بیٹھے ہوندے ہیں بس ساراں تے پرندے بیٹھے ہیں اگر تھوڑی جی حل حرکت کیتی توڑ بیس انج صحابہ بیٹھ دے سانو حضورت دی بار گائے چاہیتا ہے اتنے باعدب ہو کے بیٹھ دے سانو عزیزو اگر انسان عدب سکھ لے میں دوبارہ پھر اے جملہ دہرہا رہا ہوں او دے کوڑ کوئی ڈگری بھی نہ ہوئے تے بندہ پڑیا ہوئے ہیں انہوں عدب آگیا ہے تو دے کوڑ کوئی ڈگری نہیں بندہ پڑیا ہے اگر کسے کوڑ پی ایچ ڈی دی ڈگری ہے عدب کوئی نہیں تے بندہ آنا پڑے ہیں کیونکہ عدب ہی تے علم ہیں عدب ہی تے ہے کیونکہ علم دیر سارا ہوئے شیطان اگروں تے عدب نہ ہوئے تے بندہ برباد ہوندہ ہے تے بندے کوڑ عدب ہوئے علم نہ ہوئے قرآن مجید دے اندر ایک جملے موجود نے آیات بھی یہ نات کہ جدو حضرت موسیٰ اور فیرون دے جادو گرہ دا فیرون دے دربار اچھ مقابلہ ہوئے ہیں تو جادو گرہ نے حضرت موسیٰ کے ایک گل کی تھی اللہ کیوں کا فرصہ کہ تُس ہی اپنا لے کے آئے ہو اصحاب مبارک تُس ہی اپنیاں رسیاں لے کے آئے ہیں حیت مقابلہ پر جے توڑا دل کر دا ہے تُس ہی پیڑا زمین تے اپنا سوٹا ساٹھ لو جے سن حکم دین دے ہوتے ہیں تُس ہی پیڑا اپنیاں رسیاں تھے لے سوٹ میں مقابلہ تے ہویا تے ہویا مفسرین فرمان دے نے کہ اِس ایک جملے دے اندر جو عدب سینا کہ پاہ میں تُس ہی اپنیاں تے ہو دے تُس ہی پیڑا سوٹھ لو اصحاب یہاں سے سوٹھ لینے ہیں اللہ نے اس جملے دے عدب دی وجہ تُو اُنہ جاتو گرانو اُس سے وقت دولت ایمان اطاف فرما چھتی سی راضی ہوگی خالق راضی ہوگی دولت ایمان دے دی تھی کہ میرے نبی دے سامنے نایدب کی تے اُنے کافر ہو کہ جہنم میں جانتے رب نو گوارانی اللہ نے اُنہ نو دربار فیرون دے اندر کلمہ پڑن دی توفیق عطا فرمائی سی تے اِنَّقَ لَتَحْدِ اِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيم وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْجَ شَاوِ اِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيم ہدایت تے میرا ربی دن دے اُنہ نتھ کھڑیاں دے چھڑی ہے بیٹھا میرا عدب اپنے باپ دا کرو عدب اپنی ماں دا کرو عدب اپنے استاذ دا کرو عدب اپنے مرشد دا کرو عدب اپنے بڑے بھائی دا کرو عدب حضور دی آل دا کرو عدب حضور دی صحابہ دا کرو عدب حضور دی ازواج دا کرو عدب حضور دی شہر دا کرو عدب اللہ دے قرآن دا تے کتب دا کرو عدب شائر اللہ دا کرو مساجد دا کرو عدب درباران دا کرو اللہ دے ولیاں دے مزاران دا کرو عدب میرے پاک محمد مصطفیٰ دے یاران دا کرو جسنو عدب آ گیا اسنو سب کو چھا جائے گا جنو عدب نہ آ گیا اس کمڑے کو جنے سکھیا عزیزان من اور بالخصوص میں اس نکتے اتے توجہ مرکوز کرو ہمانگا توڑی کہ نبی سرکار دے صحابہ دے بارے بڑے لوگتان کر دینے اور بڑے عجیب و غریب الفاظ دا استعمال کر دینے اور چونکہ ساڑے معاشرے دے اندر علمی شعور دی کمی ہے تو مخلوط محافل ہوندی یعنی ساڑے بندے ہر پاس سے ٹر جان دے شعور اور نالج دی کمی دی وجہ تو ساڑے بیدی ہر محافل دے اندر شرکت کر دینے بے عدبہ کھوڑ بھی بے جان دینے جتے عدب ہوندہ ہے کھڑی اتھے بھی بے ویندے نے اس جیز دی تمیز نہیں کر دے کہ اے بے عدب لوگ نے انہ کھوڑ بنا چاہیے تھے اے نہیں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے دے اندر ایک جماعت ہوئے گی جڑی میرے صحابہ دی بے عدب ہوئے گی حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا اس سا عبادی بے عدب جماعت کو نہ کھاوی آجیت نہ پیوی آجیت نہ انہ کھوڑ بیٹھے آڑی اے میں نہیں کہہ رہا میرے نبی سرکار فرما دے بندے آج کل دے جی نہ فیس بوک تو علم پڑھے آن دے کسے فیس بوک تو کوئی ایک پوسٹ پڑھ لئی کسے نہیں کسے جگہ تو سن لئی تو ایک چیز نو لے کے تو پاچ پھر دے نو جی اے ساں تا ہے گل پڑھیے گی اے مر حدیث نہیں جی بلیا لوکا میں روز بندیاں نو یہ سمجھا ہے نا بلیا ہو جو میں زمیدار کنک دا بوڑ چیندہ ہے نا تے ایک جگہ تے بوڑ کٹھا چا کر دا ہے تے بوڑ ایک جاؤں ہی اندے نے جبدر بھی اندیے گھنیاں بھی اندیاں نے چھوٹے چھوٹے مٹی ریت دے کنکر پتھر ہر شہے جمع اندیے اے بوڑ ہن دے اگ بوڑ جی سوچجی عورت ہن دیے اس پھر انو چھنڈ کے روڑ مٹی گھنیاں الگ کرنیاں ہن دیے انتے خالص کنک دا آٹا تیار کرنا ہن دے اے وے حدیث داوی امام بخاری نے مسلم نے نسائی نے ابو دعود نے بوڑ بایا ہے اے سوچجی عالمان دا کام ہن دا ہے کہ وہ دے چھو روڑ کڑ کے وکھرے کرنے تو گھنڈیاں وکھریاں کرنیاں تے صحیح کڑ کے توڑ دیا گے راکھا جنیبا حدیث ہے یہ ہمارے تحقیق حدیث ہے ہمارے آل سنت واجمار وہ کہیں کچھ اجیے بھی چھو روڑ پھات باندے تو وہ روڑ لے کے ٹھوڑے پھر دے انتے ہیں دینے آہاں بخاری شریف اچھا اب میں کیا بوڑی ایتویج کو روڑ ہو نہیں کھوڑیا کسے سچجے کوڑ لے آہاں تے نوکھریاں کرنے وہ انتے ہیں نہیں بخاری چاہے یہ گل تے بخاری شریف اچھا دیس آئیے میں کہے بخاری حدیث دا بوڑ بخاری امام بخاری نے تے بوڑ باہر چھڑیا امام بخاری نے خدمت دین کی تے تے حدیث دا بوڑ باہر چھڑیا اسے اصحیح بخاری دے نام تے امام ترمزی نے علاق بوڑ باہر دیتا ہے علم استدرک امام حکم نے علاق بول باہر دیتا ہے سنو نے نیسائی دے اندر امام نیسائی نے بول باہر دیتا ہے جنابی ابو دعوت نے ابی دعوت شریف اچھا دیس نہ بول باہر دیتا ہے صاحب مشکات علی الدین محمد بن عبداللہ تبریدی نے مشکات شریف اچھا دینام تے حدیث نہ بول باہر دیتا ہے اور کھولیان بولی چھنڈ تے آپ کرنے ہی نا تے کچھ جیاں کوئی نہیں طریقہ آپ مصنوں صاف کرنے دا جنہ کوئی طریقہ ہے انہ کوئی بہت پوچھتے لے آکھر وہ باہر سا کےڑے پاس ہے جنہ ہے اوہ تو یہ قدیس پتی تے پھاجی بگا دیا کہ مولوی صاحب ہمیں حدیث پڑی ہے تجھے ساٹھے پندان دے بیچ مولوی صاحب ہم دے ناکسر اوہ اینا نالج دین دے بارے اوہ بھی پکی پکائی کھان دے نا اوہن کو چھاڑی آئیں تے کہ پکی پکائی لیں دے آئیں تو جنہ پکی پکائی کھانی ہوئے ہوں نے بھولتا کیen پتا ہے کوئی نہیں سمجھائی کہ آئیں ہوں کہ پکی پکائی آئیں نے آئیں گا وہ پکی پکائی گیا دے شامیل ہے ہوں دے ہم دے وہ انہ کی پتا ہے جنہ بھول بھائی ہے جنہ سوتھ ریاں کی تہاں cence کے کے کدانہ منے کی تہتے ہیں چو رور گنییاں منے کی ت programmیوں نے کی پتلا مقام دے مرتبہ ہوں پکی پکائی کھانے لے سنگی ہوں دے نہیں تو انہوں پتہ کوئی نہیں ہوتا تو وہ بجائی لیا ہوتا ہے تو وہ مولوی پھر اپنا آجے دے ہیں ساڑے پسورا گولما وہ اپنی بیل میں چھبان آستے آن در مونین جے یو سی داؤنہ سکی تیری اگے زہر کر لیا وہ بندہ کو جگہ شاکش ہوتا ہے موڑا مزید ہو جاندہ ہے ساڑے پہنے دے مولوی جے دے ہیں یار وہ بھی اس گالنو لکاہ لکوئی گئے نے کوری کوئی فاندر نہیں نہیں کیتی تے پتہ رہے گولی ٹی کےڑے ہوں دے ہیں تے جے روڑا آپریشن دا ہوئے تو مور سرجن کھڑ جائی دے سمجھائی کوئی نہ جیڑی گال دی پوری چھاڑ دا نہیں کڑ دی ہو بہو رہاں لانگیا ہویا کے روک دے ساڑے آسپیٹل ہے تو دوائی بھی فری ہے موڑا بھی بندہ کوئی نہ نیڑے لگ گیا مر جائے تو مور ساڑا کی کسور ساڑا تے کام آبوہ کھول گیا رکھنا دوائی فری ہے جہاں لینی ہوئے وہ آجائے تمریز گلائے بھی بڑے نہیں اللہ دے فضل نارا تے بندے گھلدے بھی نہیں تے جنہ دوائی لینی ہوئے وہ آجائے کرو فری دوائی ہے نہ پرچی فیس بھی کوئی نہیں کوئی پرچی فیس نہیں فری دوائی ہے ٹی کا دی لوڑ ہوئے انجیکشن دی ٹیبلٹ دی ضرورت ہوئے اپریشن دی لوڑ ہوئے جیڑی شہ دی ضرورت ہوئے سارے انسٹرومنٹ موجود نے سارا اس سے وقت تھی جناب مریض نے فارغ کر کے فری جلا جیا ہاں جی اور پھر جیڑیو آفٹر لوک سنیاں نا بعد جبارہ بیکھنا مریض نے اٹھاں کے لائے گھل گئے ان برخم خراب تا نہیں ہویا وہ جناب پھر استوباد علی بھی خراب رکھی رہے ذہنے چھپئی بندہ سہت مندر ہوئے اے گھل بنجے سمجھا رہی ہے اے علم حدیث نو سمجھنا اے اے کاری صاحب بیٹھے نے انہوں اس چیز دا زیادہ علم ہونا ہے چکہ تسی اس فیلڈے چاہے نہیں تسی انگریزی پڑھن پڑھان دے چکرے نہیں دیو اٹھ سال بندہ صرف اے سکھ دے کے حدیث پڑھنی کی میں جیڑا درس نظامی دا کور سے رہو دے چھو اٹھ سال تے بندہ صرف اے گل سکھ دے بے حدیث کی میں پڑھنی تو بندہ پڑھیاں تو بجدہ کہ میرے کوڑ بخاری دیا دی تو روز بندے دا کی علاج کری بندہ بھی سارا دن پڑھے بجدہ ہوگا ہے تو آکے آن دے میرے کوڑ بھی بخاری شریف دیدہ اور آنگیا یہ سمجھا ہے کوئی نہیں سو ہر چیز دے لکل فن رجال ہر فن دے بندے وکھ رہے ہون دے تو اس علم دے بھی بندے فن دے وکھ رہے نے جیسے بندے یہ سبق پڑھنا ہوئے ہو اس فن دے جڑے ماہرین نے انہاں کوڑ بیٹھے دے انشاءاللہ علم مشافر ملے گا تو بندہ بیعت بی تو دو بچ دے جدو ماہرین کوڑ بیٹھ جائے پھر غلطی اور خطا دا امکان جی توجہ ہے جناب اے دے اتھے میں صرف حضرت علی دے کول تو ان سنا دینا تو انہاں گال سمجھنے چھ سانی روے گی حضرت علی مسجد اچھ گئے کوفہ شکلی اچھے تے ایک بندہ تقریر پہ کرے مولا رہی سرکار فرما دیں بھئی تینوں نا سخت منسوخ آیات دا علم ہے اسے کھا نہیں آپ فرما دیں آج تو بعد میری مسجد اچھواز نہ کریں چال بار جدو علمی نوت تقریران کیوں کرنے ہیں پہی توجہ ہے اب اجراد سو اے تقاضہ کر دے کہ پہلے تسی اس میارتے پہنچو جدو تسی دونیا نوگال سمجھا سکو عزیزہ نے مان بندے منجی ادھروڑ باندے نے تم مڑو نہ تونین دی نہیں سمجھا گئی ہے نا تو مڑو جو انہیں دی نہیں نیتے گلی نوئی ران دین کیوں ہوا لے تھے اوہ صحیح کرن لگیا آگلی بھی منجاب آگا تو اگلی انہیں انہیں آئی تے بیٹھا رہو نمی انہیں دا شاو کوئیت بینا انہیں دی جات سکھی دی جی سمجھا گئی یہ کوئی ہے یہ میرے بانی جدوان گل دی سمجھا گئی میں ارزے کرتا پہ آسا کہ بھئی آدھا پہ جیڑا ہے نا اوہ ہاں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے بندے اوہ کی دو بے ادبا گستا خان کوڑ بیٹھے جیڑے ایسا آباد منکر ہوندے نے انہیں گڑ بیٹھے تے اوہ گل سنی تے زین شک پہ گیا جدو زین شک دا اوہ کیڑا بن گیا تو اوہ بندے نو تنگ کرتا ہے پھر اوہ پھر اوہ انہیں بڑیا تے اوہ کچھ جیڑے سینے سمجھدار ہوندے نی اوہ کیسے سننی آلم کھڑو پوچھ لیں دن باس یا سننیے جی ساننے دی کو پھانڈ دسیا تے کچھ ایسے کمڑے ہوندے نوہ دے تے یا اندین با نہیں ہے ہی صحیح کہ سان انہیں پتہ ہی نہیں لگا میں چونکہ اس مسئلہ اکتے توانا بہت لمبا بریف نہیں کر سکتا میں حضور دیئے قدیس سنا دے ناجی دے واسطے توانو یہ آسان ہوئے گا مسئلہ سمجھ رہا جیڑا صحابہ اکرام دا آپس دے اختلافے نہ ملی ہو میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رشایت فرما دے سالت ربی ان اختلاف اصحابی کہ میں اپنے رب تے سوال کتاب اپنے رب سنے کہ اللہ سنے آجیڑا میرے صحابہ دا آپس اختلاف ہونا ہے وہ دی نویت کی حضور چونکہ اللہ دی اتانا جان دے نی کہ کل کی ہونا ہے حضور جان دے نی کل کی ہونا ہے اے حضور جان دے نی بلکہ انتے ٹی وی اڑے بھی جان دے نی کی خیال ہے ٹی وی اڑے دس دن ہی بکال بارش ہونی ہے دس دن ہندی ہے نا کڑیاں ہوئی جان دی انباتی نامی ہوگئے تھے کڑی میں چکا بول بھی جان دے اس سنے لیکن اکثر او جڑے ٹی وی لین دے نا میک مہموس بھی آتا لے او انہ دے جڑے او کلیے نے انہ دے مطابق موسم دا حال ہندے انجی بھائی ٹی وی دا مرجہ سائنس ہے سائنس دس دیئے کہ میک مہموس بھی آتا لے انہوں کہ کل بارش ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے اور اگر قرآن جس محبوب سرکار دے دل تے اللہ اتا رہا ہے اگر سائنس آلہ انہوں پتہ ہے کل کی ہونا ہے تو مرمان لو مدینہ آلہ انہوں بھی پتہ ہے کل کی ہونا ہے مرمان تکبیر مرمان صالح ماشاءاللہ مرمان ایک قول فیصل ہے حضور دا فیصلہ کن جملہ ہے میرے نبی سرکار دی حدیث دے اسے مصمات کر کے یاد کر لو مفہوم سمجھ لو یا ذہن جبہا لو حضور فرما دے آپ کا فرما دے سال تربی ان اختلاف اصحابی فاوہا الی یا محمد انا اصحابکا اندی بی منزلت النجوم میرے آقا سرکار فرما دے میں اپنے رب تیس سوال کیتا رب کے سوال کیتا میرے مالک جیڑا میرے صحابات آپس اختلاف ہونا ہے اے دیبارے کی میرے مالک تیری رضائے تیری مرفی کیے تیری منشاہ کیے تیرا حکم کیے تو اللہ نے فرمایا یا محمدو انا اصحابکا اندی بی منزلت النجوم اے میرا سونا محبوب تیرے صحابہ میرے نزدیک اینجنے جی میں آسمان دے ستارے حضور فرما دیں کہ خالق ایمینو فاؤحا ایلی یا محمد اللہ نے میرے تے وی فرمائی کہ اے محمد پیارے تیرے صحابہ میری نظر میری بارگاہ چینجنے جی میں ہدایت دے ستارے سو میرے نبی فرما دیں اصحابی کا نجوم فبی ایہم اختدیتم اختدیتم میرے صحابہ ہدایت دے ستارے جس نے پچھے بھی ٹھو گئے اللہ تو ہدایت اتا فرما دے میرے نبی پا کے سرکار نے اشاد فرمایا اے حجتے اور جڑے سنگی بیٹھے ہونا میں تو اٹھے تھا ہم نے حضور دا پیغام پہنچا رہے ہیں نبی سرکار دی حدیث پہنچا رہے ہیں میرے نبی سرکار نے اشاد فرمایا لا تُسقبو اصحابی فَإِنَهُم خَيَا رَخُم میرے صحابہ میرے نبی سرکار نے فرما اگر تُسی ویکھو کوئی بندہ میرے صحابہ تے سب کر دائے انہیں برا کہندے تو اس نوا کو تیرے اس شروط اللہ دی لانت ہوئے انہیں سوالے پیدا انہیں بشاڑی ہوتھے من لڑائی ہوتھے یہ جن جا کیے تھے کیونکہ وہ بڑے ہوتنچڑے ہوتے تیرے ایل آکھیاں لڑائی ہوتنچڑی ہے تیرے تُسی اتھ جاندے کیوں وہ توجہ ہے جناب میرے نبی سرکار نے فرمایا من رعا منکم منکران فَالْيُغَيِّرَبْشِرَبْ بِيَدْهِ جدو تُوڑے چکو کوئی بندہ کسی جگہ آتے غلطی وے کے تو ناتھنا روک دے فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِلِسَانِهِ اور اگر اس تھی طاقت نہیں رکھ دا تے زبان نال روکے فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِقَلْبِهِ اور اگر اس زبان نال بھی نہیں کہہ سکھ دا تے دن لیچ براتے آکھے نا بھئی بندہ کام نہیں سہی پیا کر دا تے حالت بہیں جا رسی دے با بندے سن دے بھی نہیں تے وابا بھی کر دے نہیں تے ہٹ کے لنگر دی پرات کھا کے تے مڑ پینڈ آکے آن دے نا سی آیا بھی سننی ہے جے میں تیری سننی ہے تو صدقیت قربان پر آ جاننا بے عدبی بھی سننیا لنگر بھی منکران دا کھاں ہیں تے ایسے ٹکریل بندے ہو گئے نے کہ جت سے لنگر بھی کھڑا وہ بندے ہوتھ تھی باجنہ سے جان دے انہاں روکنا بڑا مشکل ہو جان دے کب بھی دیا دا تو دیئے جت سے کھڑک بھی کھے اس بیٹھ جانا ہوں دے اس قدی نہیں بے کھیا گار کی نا دے اے میں کچھ بندے بھی اس سے عادت دیترہ ہوں دے انہاں دی عادت ہوں دی میں روز بیسال بندیاں سنہیدار آنا تے کیاں بندیاں سمجھ بھی آ جان دی کاری صاحب وہ بندے نو گنڈا ہوئے جوہانا وہ اکھے بابا میرا گننے تے دلے اببا لگا جائے تے برو فڑی انگڈیریاں لے پکھے ریٹ با کیا خیال اببا تر ہی تھے بے کے چوس وہ گنڈیریاں پہ چوس دا ہوئے بو اگو ٹرالی لگے گنیاں آ رہی وہ پاجبک کے گنڈیریاں ہوتے ہیں جو چھٹے دے ٹرالی پیچھے ٹنگی جائے اس بندے حیران تے ہونا ہے با میں جو تے نو گھر پکھے اٹ با آ کے دیتی گیاں نہیں پھر تو ٹرالی پیچھے کیوں لٹکے ہیں جواب کیے جواب ہے جانبان کہ اے ضرورت نہیں عادت تو مجبور ہے ضرورت تے اندیوں تے پکھے اٹ بوری ہوگئے یہ بڑے سونے طریقے نہ لیکن یہ جو ٹرالی پیچھے نہ سیاں پھر دے اے ان ضرورت پیچھے نہیں اے عادت پیچھے کچھ بندے بے کھرمائے رمضان ہے چوی فوتگی ہو جائے تو نہ روضہ قدی نہیں رکھیا بات جس ہی جانائے ہاں جی وہ بندے اس نے روضہ نہیں رکھ دے تترائے بندے راڑ کے بٹھ رہا ہو لیک سکوٹرے جب میں دے بہترہ تھوڑا جیسے ستا کام ہو جائے تو او ختم شریف تے تشریف لے جانے تو میں ختم پڑھے نہ لیا تو بھی صدقے جامان جنہے رمضان نے چوی دعوت کر دے تو جو ہے جناب یعنی جنہا بندہ رمضان ہے جو روضہ اس تو نہیں رکھ دا بہت میں ختم شریف تے جانا ہے تو اسی کی سمجھ دے وہ بندہ کے گھروں روٹی کو نہیں کھاندہ روز کھاندہ ہے جنہا مڑ روضہ نران رکھ کے تے مڑوں تے بجھا جاندہ ہے اصل اچھ گال مڑ بھی ہو یہ وہ عادت تو مجبور ہے سمجھا گی جناب سو کچھ لوگ فطرتاً مجبور ہوندے نے او جتھے ہی ہو جا کوئی ہوئے نہ او اتھ بجھان دے نہیں تو انہا قدی نہیں مکھیا کیسی غیرہ پر مند قوم اہل سنت و جماعت نبی سرکار دے مونکران دا لنگر نہ کھائیے کو جو دے بجھان دے نہیں کو جو دوجہ بھی لی جڑے نو دے بجھان دے جو ہم تو پھر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں یہ مارا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے اللہ کے دین کی بات ہے کوئی سونے آن گلت اللہ دے دین دیئے پر ویخت صحیح میرے نبی فرما دے کہ فنزرو امن تا خزون دینکم تاک تے صحیح دین لیندہ کی ترپے ہیں اے لی نو ان کھیڑ ہویا دین لینہ کیڑی تھا لواران دی دکان تے کھلو کیا میں بھلا دا ریٹ دس ہو میں گلاب خرید نہیں تے دکان کیڑی تے کھلو تے ہیں صحیح فرما دے جو دین لینڈ لگتے ہیں تو پڑھائے بے کھیکار جی دیکھے کھلو مدین لینڈ لگتا ہیں کہ کھلو ہے صحیح جنہاں بندیان وجہ تاکہ یہ نہیں پتا بہا اللہ فرماتا ہے یا فرماتی ہے وہ بندے سان دین کی دست ہیں یعنی انہوں نے یہ نہیں پتا اللہ نے کہ واسطے مذکر تے مونس بولنے یہ فرق نہیں بجا کی بھا جی اللہ سونے واسطے سیانے اللہ فرماتا ہے تو یہ مطلب ہے اللہ مر دے جواب نہیں تو جی رسی اکھنا ہے جی اللہ فرماتی ہے تو کیا اللہ ہو رہا تھے جب آئے بھا گا نہیں تو مذکر تھے مونس تو ای پاک تذکیر و تانیس تو پاک یہ فرماتا کیونکہ نیا کیونکہ مذکر نہ سیگا مونس تو آدبن بہتر ہے ورنہ نہ اللہ مذکر ہے نہ اللہ مونس ہے تذکیر و تانیس تو پاک ہے عزیز آنے مانون جس قوم دا مبلغ علمی ہے وہ نہ کوئی اسی دین سکھنٹوڑے میں آپ نے سنی بچے آنا میں جتا انشاء ہو کہتے اترائے میں نے کوئی چھوڑیاں ہوں دی یعنی آجاؤ تو ان دین میں سکھاواں گے تو انو لنگر شریف بھی دیاں دے لنگر شریف بھی دیاں دے تو دین میں سکھاواں گے تو رپیہ بھی ایک نہیں لئی دے نو ٹویشن فیس ریائش فری کھانا فری کتاباں فری تعلیم فری تو ان لگیاں تو ان شکریہ بھی ادا کرانگے بچنگا کی تاہ دین سکھنا گئے ہو تجھ موڑ بھی کسی دی بوتی ہو دے نا پھرے وہ میں ایران ہونا ماں پہ ہوتوں بھی کاری صاحب بترائے میں نے بالان چھوڑیاں ہوں دی یعنی انگریزہ نو تو انہاں دے ترائے میں نے کمپیوٹر دا کورس کرلا ظالمہ ترائے میں نے تا بچن دین سکھا جا جا جی سڑے مار کے توڑا کبر تے کھلو کے دعا پڑھنی تے انہاں دی ہو بھی دی کیسے لوگ نے تین مہینے بھی ہو اندر چھڑیاں انگریزی تے کمپیوٹر دا لو جا ٹھوٹھو کورس کرلا کیسا کیسا مائنڈ بن گیا ساٹھا اسی انگریزی تعدیب و ثقافت موڑنا بچھوڑا بنائی بٹھیا اسی سمجھنیا انگریزی عرش ہے جدو بڑا باپ مر جاند ہے نا تو انگریز بچیاں نہ کھی دیا گا نبا تو اندر مولوی صاحب نو ساتھ لیا وہ نواہ نہیں سکتے اپنے پتر نو اب آپنوں نواہ نہیں سکتے بیٹے تو کیا فائدہ تو اندر بچیاں دے جمعنا دا جی وہ تو انواہ بھی نہ سکتے اپنی اولادنو رسول اللہ دا دین سکھن دی ترغیب دیتا کرو جلے چھوٹنیاں ہون تو اپنے بچیاں نو کیسے عالم کوڑ بٹھایا کرو کہ کم از کم ان دعا پڑھنا تے سکھا شاہ کیا یہ عجیب گل نہیں کہ پتر باپ دے جنازے میں شریک ہوئے انہوں دعا پڑھنی نہ ہوندی ہوئے کہ اب بے دے جنازے چھو دعا کیڑی پڑھنی پڑھنی تو اس مولے پتر اتھے بایو اتھے فزیکس تے دین پڑھنی ہوندی اتھے دعا ہوئی پڑھنی جڑی سائیں مدینہ شریف علیہ وردی اسے چاہیے اصاں اپنے بچیاں تے اتنی توجہ دین سکھانتے نہیں دیتی نہ انہی توجہ دین سکھانتے دیتی جتنی توجہ ساڑی اس طرف ہے کہ ساڑے بچے فلانا کورس کر لین فلانا کورس کر لین اوہ بھائیہ عزیزہ سمجھ لے یاد کر لیتے سکھ لے کبر اچھ تیرے کام انگریدی نہیں آنی کبر اچھ مدینہ شریف آنے دا قرآن تے حضور تا فرمان تے دین تیرے کام مانے عزیزہ عزیزہ نے دیبکار حضرت سلطان اللہ علیہ سلطان اباہ رمت اللہ علیہ آپ سرکار کیا کمال بگل کر دین سائی فرمان نے حسن دین کہ رہون میں رہو ہی تیتنی دیتا کسی دلاسا اوہ سوڑی سامی مجھ ساتھ گتے سنے جتھے پڑھتی نہ سکسے پاہ سا اوہ زندگی پندے بھی اینجل ہانی ایکی میں پانے بچی پتا سا ہو تے مالک تے تو حساب لگے گا تے ربطی کمنا مانسا ہو اوہ اوہ عزیزہ نے دیوکار ایک بندے نے اپنی مانو حج کروائی اوہ تُسی ختم پڑھیں دے ہو یا ایک ہم کر دے ہو اپنے ماں باپ بزرگان بچیاں سے دے ساڑھی تر بوں اچھی کوشش حق مانو حج کروائی عزیزہ نے دیوکار اپنی مانو حج کروائی مردے تے بٹھا آکے ستمی آج کرا آکے اپنے ہی رات نور حیش دا تے ستا تے دل چھلال کیتا اما مردے تے بہا کے تے نوح ساتھ آری آج کرائی ہونتے حق ادا کر چھڑیا پتر رون جاہا جدو ستا تے خواب آئی تو ہی کیڑھا لکھا رہے او بے لیا سردیاں دی رات آئی کلے پستر تے تیری ماں اپنی پشت رکھے تے نسیدے کے صلاح کے رات کڑھی آئی آجے ایک رات دا بھی بدلہ نہیں ہویا ساری زندگی دا بدلہ کی نہیں ہوئے گا اللہ کریم توفیقی عدد بتا فرمائے آخر جنگلہ بولنے ہیں میرے دوستو اپنی ماں عدد کرو اپنے باپ دا عدد کرو اپنے بھائی دا عدد کرو اپنے بزرگان دا عدد کرو شیوخ دا عدد کرو بڑیان دا عدد کرو میرے نبی سرکار نے فرمائے مَدْلَا يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَالَمْ يُوَقِّرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جنہا بزرگان دا عدد نہ کرے اور چھوٹیاں نہ پیار نہ کرے اس ہا ٹیچو نہیں عزیزان امان بزرگان دا عدد کرو صحابہ دا عدد کرو حضور دیا عدد نبی سرکار دے شہر دا حضور دیا ساریاں نسبتان دا عدد کرو علماء دا علیاء دا صوفیاء دا عدد کرو اگر تسی عدد میں سکھ لیا سمجھا جے بیڑا پار ہو گیا ہے اللہ اکبر حضور میاں محمد بن صلی اللہ علیاء صحیح فرمان میں بے اتباع مقصود نہیں حاصلی تینا کرتا ہے دوئی باتی رکل کے منزلی مقیس دے تپان سکے آنکھ ہوئی عزیزان من دعا کرو اللہ کریم صلی اللہ علیاء دا عدد اور عدد دی تعلیم نصیفاً انشاءاللہ العزیز اسی رمضان مبارک دے اندر سنگیاں دی تربیت کرنے آ رمضان دے مہینے اچھے اتقاف دے اندر جتنی کو جگہ ہوئے اتنے بندیاں نتے بٹھا کے تے اتقاف اچھے اندر تربیت کرنے آ سو اگر کوئی سنگی اس وقت آوے یا چھوٹیاں تین مہینے دیاں اچھ کوئی سنگی آوے تو انشاءاللہ اس دی تربیت ہوئے گی اور اللہ دے فضل و کرم نار اس دی تربیت دا فیضان و سنو پوری زندگی اچھے اور کبرو آشر اچھے ملے گا جتنے سنگی ذمہ دار ہو اپنے مالی چوشر نکال کے مدارہ سے دینیا تک پہنچایا کرو اشر دینا فرض ہے جنا بندہ اپنے مالی چوشر نہ دے ہوئے اور وہ دی فصل حلال نہیں ہوں دی بیس ہمائی ساتھ خلق من شر ما خلق ومن شر غاسقٍ اذا وقب ومن شر نفاسات في العواء ومن شر حاشد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ولك الناس اله الناس من شر الوسراس الخناس الذي يوسس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط والمستخيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امین 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 ثم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم امین امین ذلك الكتاب العريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغائب ويقيمون السلاة ومما رزقناهم يوفقون هو الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوا فيها سبحانك اللهم وتحية فيها شلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتكون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام يا باب ملك الدرود والسلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد الحمد لله رب العالمين ملوح فراني وجید اور جو سپارے پڑے 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 میرے مولا کریم جو کلام پاک پڑے آگیا جو محفل پاک وعصدائی سالس وعبرکت ورحمت نبی علیہ السلام دی بارگایا لیج پیش کرنے اقبول فرما حمدورد صحابہ حل بیعت نوصر رسول شہدہ کربلا شہدہ بدرو حنین ادواج متحرات ومہات المؤمنین صلح صالحین آئیب مہدین سب نوی سالس صاحبہ قبول فرما میرے مولا کریم بالخصوص جنا افراد واسطے اج دی اس معفل پاک دا احتمام کی تا گیا ہے اس سنگی دے ماں باپ اور ایک ساڑا سنگی دا بھائی میرے مولا کریم انہ نو جنت الفردوس نصیب فرما انہ دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ماں فرما میرے مولا انہ دیاں کبرانو جنت الفردوس دا باگ بنا میرے مولا سب بھائیاں دی حادری قبول فرما لے میرے مولا سب دے ماں باپ دی بخشش فرما بیماران صحت اتا فرما اے نسنیاں دے گھارج کاروبارج رزق جمال جان برکت فرما وَوْفَوِدُ عَمْرِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ بَسِيرُمْ بِلِ عَبَاد مولا اس بستی تے سلا کے دے اپنی رحمت خاص تا نزول فرما سب بھائیاں دی نیک دعا ماں نیک مقاصد نیک طوان ناما پوری فرما سلاللہ